پنجابی گائک سدھو موسے والا کے ماتا پتا کے گھر ابھی تین دن پہلے ہی بچے کا جن ہوا ہے موسے والا کے ماتا پتا نے آئی وی ایف تقنیق کا سہارا لیا لیکن اب وہ آئی وی ایف پر ہی گھر گئے ہیں یہ ریپورٹ دیکھیں پنجاب کے مشہور سنگر سدھو موسے والا کی قریب دو سال پہلے ہتیا کرتی گئی تھی دو سال بعد گھر میں خوشیاں لوٹی جب سدھو موسے والا کی چھوٹے بھائی کا جن ہوا سدھو موسے والا کی ماتا پتا کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا لیکن موسے والا کی چھوٹے بھائی کے جن ہونے کے بعد ان کا پریوار مشکل میں گھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سدھو موسے والے کے ماتا پتا پچھلے رویوار کو دوسری بار ابھیباوق بنے سنگر کی ماں چرانکور 58 سال کے عمر میں ماں بنی چرانکور نے آئی وی ایف تقنیق کے ذریعے بچے کو جرم دیا لیکن اب سواست پریوار کلیان منترالے نے اس پر سوال اٹھا دیئے ہیں منترالے نے پنجاب سرکار سے اس مامنے کی ٹریٹمنٹ کی ریپورٹ مانگی ہے کیندری سواست منترالے نے پنجاب سرکار کو ایک پتر لکھ کر سدھو موسے والا کی ماں چرانکور کی عمر پر بھی سوال پوچھا ہے در اصل آئی وی ایف تقنیق سے 21 سے 50 سال تک کی مہلا ماں بن سکتی ہے لیکن سدھو موسے والا کی ماں چرانکور کی عمر اس سمیں 58 سال ہے منترالے کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریپورٹ جلد سے جلد ویبھاگ کو سوپی جائے وہی چٹھی پر پنجاب سرکار کا پکش بھی سامنے کیا ہے پنجاب کے سواست منتری نے کہا کسی دو موسے والا کی پریوار کو کوئی پریشانی نہیں ہونے دی جائے گی وہی حالی میں سدھو موسے والا کی پتا بلکور سنگھ نے پنجاب کی سرکار پر بھی سوال اٹھائے ہیں جس میں انہوں نے بچے کو لے کر پریشان کرنے کی بات کہی تھی بلکور نے کہا کہ ابھی ابھی ان کا بچہ زنیا میں آیا ہے اور پنجاب کی سرکار ان سے بچے کی ڈیلیوری سے سمبندت دستاویجوں کو دینے کی مانگ کر رہی ہے اس بچے نو لیگل سابت کر لی میں نو ترہ ترہ دے سوال پچھے جال سکے میں سرکار نو ایک بینتی کرنی چاہو خاص کر کے سی ایم صاحب نو بھی کرپا کر کے تسی اس گلتے تھا تھوڑا جاتا تر سکھاؤ بھی یہ ٹریٹمنٹ تا پورا ہو لین دیو میں ایتھوڑا رہن آنا میں ایتھوڑا رہوں گا IVF تقنیق اندپتی کے لیے وردان بھی ہے جو کسی کارنوش ماتا پتا نہیں بن پاتے IVF یعنی ان ویڈ ٹرو فرٹیلائزیشن ایک ریپروڈکٹیو ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے پیدا ہوئے بچوں کو ٹیسٹیوب بیبی کہتے ہیں دنیا کی پہلی ٹیسٹیوب بیبی کا جن 1978 میں ہوا تھا اب آپ کو بتاتے ہیں بھارت میں IVF تقنیق کو اپنانے کو لے کر کیا گائیڈ لائن ہے اس میں کوئی مہلا ماں بن سکتی ہے جس کی عمر 21 سے 50 سال کے بیچ ہو اس کے علاوہ ہر IVF سینٹر کو انیوار روپ سے مہلا کو پورے ٹاکیمنٹ دینے ہوتے ہیں اس تقنیق سے مخصے والا کے پریوار میں بچے کا جنم ہوا ہے لیکن پریوار مشکل میں گھیرا ہوا ہے بیورو ریپورٹ نیوزے ٹی آج سے قریب 382 سال پہلے اٹلانٹک مہا ساغر میں ایک جہاز نے جل سمادھی لے لی تھی جس میں اربو پاؤنڈ کا خزانہ دوبنے کی بات کہی گئی تھی اتنے سال بیتنے کے بعد بھی ابھی تک اس جہاز کے ملوے تک کوئی پہنچ نہیں پایا اب بریٹین کی ایک کمپنی پھر سے اس خزانے کی تلاش میں نکل گئی ہے دیکھئے یہ ریپورٹ سمندر میں سب سے بڑا خزانہ لگاتار شود کرتے رہے ہیں اب سمندر کی دنیا سے ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے پوری دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے سمندر کے گرف میں اربو پاؤنڈ کا سونا دبا ہوا ہے جس کی کھوج کا کام شروع ہو چکا ہے کہا جا رہا ہے کہ جب یہ جہاز تھا اس وقت اس میں اتنا سونا تھا جس کی قیمت آج کی تاریخ میں چار بلین پاؤنڈ تک ہو سکتی ہے بھارتی روپیوں میں بات کریں تو یہ 42,215 کروڑ روپے ہیں آج سے 382 سال پہلے سمندر میں ایک گھٹنا گھٹی تھی جس کو پوری دنیا ایک بار پھر سے یاد کر رہی ہے 382 سال پہلے اٹلانٹک مہاساگر سے ایک جہاز گزر رہا تھا جو سونے سے لدہ ہوا تھا لیکن اچانک کانوال تٹ کے پاس ایک گھٹنا گھٹ گئی خراب موسم تھا سمندر کی لہریں اوپوان مار رہی تھی جس سے جہاز بھی ہچکولے کھانے لگا اس کی وجہ سے جہاز کے کیپٹر نے بھی اپنا نینترند کھو دیا اور جہاز دھیرے دھیرے پانی میں سمانے لگا اور آخر میں وہ سمندر کی گہرائی میں ڈوب گیا اس گھٹنا کے بعد سے ہی اس کا کوئی اتا پتا نہیں چل پایا اور آج تک وہ جہاز ویگیانیکوں کے لیے بھی ایک رہسیہ بنا ہوا ہے مرچنٹ رویل جہاز سال سولہ سو اکتالیس میں بھینکر موسم کی وجہ سے کون بول کے تٹ پر ڈوب گیا تب سے اسے تلاشنے کے لیے کئی دیشوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن جس جگہ اس جہاز کا ملبہ ہوتا ہوگا وہاں تک کوئی بھی نہیں پہنچ پایا حالانکہ آج سے پانچ سال پہلے مرچنٹ رویل جہاز کے بارے میں کچھ ایسا پتا لگا جس کے بعد لگنے لگا تھا کہ اب اسے ڈھونڈنے میں کامیابی مل جائے گی سال دوہزار انیس میں جہاز کے اوپری حصے کا ملبہ مل گیا تھا لیکن نچلے حصے کی کھوچ خبر نہیں مل پائی مرچنٹ پرویل جہاز جسے وشال خزانے کی وجہ سے ایل ڈوریڈو آف دا سیز کا نام بھی دیا گیا تھا یہ جہاز 23 ستمبر 1641 کو ڈارٹ ماؤنٹ سے گزر رہا تھا تب ہی یہ درگھٹنا گرست ہو گیا ڈوبنے سے پہلے جہاز مرمت کے لیے کیڈیز کے اسپینش بندرگاہ میں رکا تھا میکسی کو اور کیریبین سے اپنی باپسی یاترہ کے لیے مال لوڈ کیا گیا تھا کئی صدیہ بیت جانے کے بعد ایک بار پھر سے اس کی پرطال شروع کی جا رہی ہے بیٹین کی ایک کمپنی کا دعویٰ ہے کہ وہ نئی ٹیکنولوجی کا استعمال کر کے جہاز کے ملوے کا پتہ لگا سکتی ہے اس جہاز کو ڈھونڈنے کے لیے کمپنی دو سو ورگ میل شیطر کے اندر کھوچ کرے گی اس کھوچ میں انڈر وارٹر ویسل اور سونا ٹیکنولوجی جیسی تکنیکوں کا استعمال کیا جائے گا کمپنی کے مطابق سمندر میں ہزاروں جہازوں کے ٹکڑے ہیں اور مرچنٹ رویل بھی انہی میں سے ایک ہے کمپنی کا کہنا ہے کہ 2024 کا پورا سال شپ کو ڈھونڈنے میں لگایا جائے گا سمندر میں ہزاروں ٹن ملوے میں سے رویل جہاز کا ملوہ ڈھونڈنے کا کام کافی چنوٹی پونڈ ہے کیونکہ جتنا ملوہ سمندر سے نکلے گا اسے نکال کر اس میں جہاز کے ملوے کی پہچان کڑنی ہوگی سمندر میں جہازوں کے ڈھونڈنے کی کئی گھٹنائے ہوئی ہیں ٹائٹینک جہاز بھی خراب موسم کی بجے سے سمندر کے آگوش میں چلا گیا تھا اس پر تو فلم بھی بن چکی ہے مرچنٹ رویل جہاز کے ڈھونڈنے کی کہانی بھی ایتیہا سکھ ہے اب کمپنی اربو پاؤنڈ سونے کی تلاش کر پائے گی یا نہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے بیورو ریپورٹ نیوز 18 چترکوٹ میں خودائی کے دوران ایک الگ ترہ کی گھٹنا سامنے آئی کہا جا رہا ہے کہ خودائی کے دوران جی سی بھی مشین بند ہو گئی اور موقعے سے رام لکھے پتھر ملنے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے چترکوٹ کا شریرام سے گہرا ناتا مانا جاتا ہے شریرام نے اپنے ونباس کا ادھکانش وقت یہیں بطایا تھا اس طرح کہا جاتا ہے کہ چترکوٹ میں کن کن میں رام کا واس ہے چترکوٹ کے جان کی کن پنجابی بھگوان آشرم کے نیچے جان کی چرن مندر کے پاس سیوریچ کے لیے جی سی بھی سے خودائی کا کام چل رہا تھا لیکن خودائی کرتے وقت جی سی بھی چالک کو دھرتی میں زوردار کمپن کا احساس ہوا اس کے بعد وہ گھبرا گیا جی سی بھی بند ہو گئی جی سی بھی چالک موقع سے دور ہٹ گیا اس کے مطابق کمپن کی یہ گھٹنا اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اس سیلہ کے اوپر جب یہاں نالی خودنے کی تیاری ہوئی ہے بھولے باوہ کے مندر کے سامنے سے سیلہ تھی اس میں توڑنے کے لیے تیاری کیے جب وہ ڈرائیبر کو لگایا گیا مسین لگایا ڈرائیبر کے اوپر تو ایسا شریر میں لگا کہ کمپن ٹائب تو بولا میرے پہر میں پتہ نہیں جھنی ٹائپ آگیت بن کر کے مسین نیچے آگیا ہم سے پوچھنے لگا کہ پنڈی جی یہاں کچھ ہے کیا میں بولا کہ بھر آپ پرام کرلو ماں آتا جی کو پھر مسین چلائیے کہا جا رہا ہے کہ جے سی بی سے کھدائی کے دوران کئی ایتیہاسک پتھر ملے ہیں دعویٰ ہے کہ ان پتھروں کا سیدھا سمبند پربو شریر رام سے ہے لہین جان کے کھول میں چرن چندے کے پاس جے سی بی مسین مندر کے پجاری بھی اسے ایتیہاسک گھٹنا بتا رہے ہیں خدای کے دوران ملے کچھ پتھروں کو مندر میں رکھوا لیا گیا بھوڑا سے چلی پھر رکھ گئی مسین کھڑی ہوگی چلتے چلتے ہی بند ہوگئی وہ مسین لے کے چلے گئے گاڑی سٹارٹ کر کے پھر باہر کے سٹارٹ ہو گئی باہر لے جانے کے لئے جو پھر اس میں جو یہاں تھا اٹھا کر جب باہر کے لئے لے گئے ہیں اُس سمیں ایک سنت جی آئے ہے یہاں سے وہ لوگ یہاں پیٹھے تھے چترکوٹ UPMP شتر کے سبھی دیرتستھلوں اور بستی کے پاس سیور لائن بنانے کا کام جاری ہے لیکن مندر میں ہوئی اس گھٹنا کے بعد سے خدای کا کام فیلحال روک دیا گیا ہے اب پرشاسن سیور لائن ڈالنے والوں سے پوشتاچ کر رہا ہے جلدی ایک ٹیم موقع پر جا کر جانچ کرے گی چترکوٹ سے نیوز 18 کے لیے اکھلیش سونکر کی ریپورٹ آج ویشوک گوھرائیہ دیوس ہے صدارت نگر میں ایک یوک نے چڑیوں کو بچانے کے لیے اپنے گھر کو ہی چڑی گھر میں تبدیل کر دیا ہے دیکھے جس طرح انسان کا پشتوں سے پریم دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ویسے ہی کئی لوگوں کا پکشیوں سے لگا ہوتا ہے سدھارت نگر کے برڑپورا بلوک کے سوریہ کوریا گاؤں کے اس گھر میں پکشیوں کو بچانے کے لیے ہر انتظام کیا گیا ہے گھر سنڈرکشن میں گھر اور سبھی اسپیسیز کا بہت مہت پوری ہر سال بیس مارچ کے دن ویشو گوریا دیو منایا جاتا ہے گوریا کے سنڈرکشن کے پریاس کیا جاتے ہیں تاکہ انہیں ویلوپ ہونے سے بچایا جا سکے سدھارت نگر سے نیوز ایٹیم کے لیے شرط چندر ترپاٹی کی ریپورٹ